بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں خدا کرے آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میرے بخار و آفیت آپ لوگ رہیں مسلمانوں کے لیے مدد اللہ کی طرف سیان پہنچی ہے اسرائیل اب ٹوٹنے کے قریب ہے اسرائیل کی بربادی ہمیں بالکل واضح نظر آ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ خدا کے طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے یقینی طور پہ وہ اسی کا ہی مستحق ہے مسلمان ممالک چند روز پہلے نہائیت پریشانی کی عالم میں مبتلا تھے کہ کیا کیا جائے کہ مدد ہو فلسطین کی مدد ہو لبنان کی مدد ہو شام کی تو اب وہ مدد آن پہنچی ہے اسرائیل اپنے ہی شکنجے میں بری طرح سے پھنچ چکا ہے اس کا مقدر بربادی کے سوا اب کچھ بھی باقی نہیں بچا خبر یہ ہے کہ اسرائیل جس بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے اور فلسطین کے لیے جو اللہ نے مدد بھیجی ہے اس کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے سعودی عرب کے اندر ایک سمیٹ منعقد ہوتا ہے پچاس سے زائد اسلامی ممالک ان کے سربراہان اور وفود وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہ سر جوڑ کر بیٹھا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازہ ہے جو جنگ ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ کوئی بھی قوت اسے روکنے کے حوالے سے نہ سوچ رہی ہے نہ سوچنا چاہتی ہے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جنگ ہر اس سرحد کے قریب پہنچ گئی ہے جو ان ممالک سے کسی نہ کسی طور جڑا ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے جب سعودی عرب کے اندر سر جوڑ کر بیٹھا گیا اور یہ چاہنے کی کوشش کی گئی دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کون اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا تو نہائیت بڑی اہم قسم کی خبر ایک ایسے ملک سے ہمارے سامنے آئی ہے جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا روس کی طرف سے ایک اہم خبر آئی ہے وہ یہ خبر ہے کہ روس ایک سالس کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ روس نہیں چاہتا کہ کسی بھی طور بربادی مزید بڑھ جائے روس نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہر اس ملک کے بارڈر تکان پہنچے جو اس کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا یہ صرف روس کی خواہش ہی نہیں بلکہ اس کے حوالے سے متعدد مرتبہ کچھ کاوشیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور عالمی میڈیا اس بات کو رپورٹ کرتا ہے یہ جو ہفتے کا روز گزرا ہے واشنگٹن کے اندر خفیہ طور پہ ایک شخص پہنچا اور اس معاملے کے اندر کچھ چھانبین کی اس معاملے کے اندر اس نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اسرائیل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے سٹریٹیجک امور کے ایک وزیر ہیں جنہوں نے خفیہ طور پہ ایک دورہ کیا اور یہ دورہ انہوں نے روس کا کیا کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ روس ہی وہ قوت ہے جو اس کو ختم کر سکتا ہے اب روس کے حوالے سے ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے روس اور حماس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے مصبت نویت کے سمجھے جاتے ہیں کیونکہ جب بھی اسرائیل اور فلسطین کا یہ تنازہ کھڑا ہوا تو اس وقت اسرائیل اور روس اور فلسطین کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوئی اور تفصیلی گفتگو ہوئی اس میں حماس کا بڑا ہم کردار ہے روس یہ سمجھتا ہے کہ حماس جسے دنیا یا پھر اسرائیل ایک دہشتگرد کے طور پر سمجھتا ہے روس کے حماس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے مصبت نویت کے ہیں اور روس نہیں سمجھتا کہ حماس ایک دہشتگرد تنظیم ہے حماس اور رشیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی ایسے ملک کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھنی چاہیے پیش رفت ہونی چاہیے کیونکہ اسرائیل اب تھک چکا ہے دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہ اب بھی بڑا طاقتور ہے مگر اسرائیل تھک چکا ہے ایک ایسا ملک جس کا وزیراعظم زمین کے اندر جا کر اپنا دفتر بنانے پر مجبور ہو جائے ایک ایسا طاقتور شخص جو دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانے کا خواب رکھتا ہے مگر اپنے بیٹے کی شادی کو ملتوی کر دے اور غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دے جس کو زیر زمین جان کر پناہ لینے کے لیے سوچنا پڑے یہ وہی ملک اسرائیل ہے اب وہ ٹوٹ چکا ہے اسرائیل کے حوالے سے لبنان کی طرف سے بھی بڑی کاروائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ابھی جو حالیہ ایک کاروائی ہے وہ تلہ بیپ کے اوپر ہوئی ہے میزائلوں کی بارش کی گئی ہے ایک ایسا اسرائیل جس کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس کے اوپر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے مگر وہ وقت اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے تلہ بیپ کے اوپر میزائلز کی جو بارش کی گئی ہے اس میں کئی فوجی حلاق کیے گئے ہیں کیونکہ ان میزائلوں کی ضد اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ تلنوف کی ایک ایسی ائر بیس تھی جہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی موجود رہتے ہیں اور ان کی حلاقتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں اب اسرائیل کی طرف سے اس کے بدلے میں جو کچھ کیا گیا وہ لبنان کا ایک صوبہ ہے ماؤنٹ جس کے اوپر فضائی حملہ کیا گیا اس صوبے کے اوپر جو فضائی حملہ کیا گیا تئیس افراد کی شہادتیں رپورٹ ہوئی جن میں سات بہت ہی کم عمر بچے بھی شامل ہیں لبنان کے اوپر جو حملے اسرائیل کرتا رہا اور کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اب تک کی جو حلاقتیں ہیں ان کی تعداد ہمارے سامنے 3186 رپورٹ ہے بیشتر ایسی حلاقتیں ہیں جو اب تک سرکاری سطح پر رپورٹ نہیں ہو سکیں لیکن اسرائیل ان سب کوششوں ان سب کارروائیوں کے باوجود ہار چکا ہے فلسطین کی مدد اللہ کی طرف سے آ رہی ہے فلسطین کی مدد جس طرح سے بھی آ رہی ہے اس میں بہت امکانات اس بات کے روشن ہیں کہ کسی بھی طرح آئندہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی ابھی جو تازہ کارروائی ہے وہ روس اور اس کے علاوہ شمالی کوریا کے درمیان ہوئی ہے کہنے کو یہ بات شاید فلسطین اور اسرائیل سے ہٹ کر ہے مگر یہ بات اس لیے بھی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے فوری طور پر جنگ کو نہ روکا گیا چاہے وہ روس اور یوکرین کی درمیان جنگ ہے چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی درمیان جنگ کا معاملہ اگر اسے فوری طور پر نہ روکا گیا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی یہ جو تیسری عالمی جنگ کی بار 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 بات دوہرائی جاتی ہے وہ خدا نہ خواستہ انہی جگہوں سے ابرے گی ایران دیکھئے اس جنگ کے اندر شامل نظر آتا ہے ہمیں فلسطین اس کی اندر برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے اسرائیل کا مقدر بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے جسے دنیا پہلے ہی متاثر ہے ایران اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو ایران اور پاکستان کا بارڈر ایک ساتھ لگتا ہے پاکستان بھی اسے نہیں بچ پائے گا لبنان کے اوپر بربادی ہمارے سامنے ہیں اور اگر فوری طور پر کوئی کاروائی عمل میں نہ لائے گئی تو ایسی صورت میں ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کی وجہ سے بربادی ہر طاقتور کا مقدر ہوگی ہر کمزور کا مقدر ہوگی جو کمزور ہے وہ تو اور بھی دھنس جائے گا جو مضبوط یا طاقتور ہے اس کی طاقت ریزہ ریزہ ہو جائے گی اسی لیے روس کی طرف دیکھا بھی جا رہا ہے اور روس اس خواہش کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے تیسری طرف ہمارے سامنے امریکہ جیسی سوپر پاور ہے جس کے منتقب صدر ڈانلڈ ٹرمپ یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگوں کے قائل نہیں ہیں وہ بربادی کے وہ تباہی کے قائل نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل کو انہی لوگوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے جن کا اصل میں ان کے اوپر حق ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے آتے ہی رشیہ اور یوکرین کا معاملہ بھی حل ہوتا وہ نظر آتا ہے اور اگر ان کیس روس کے اوپر امریکہ کی طرف سے کوئی دباؤ آتا ہے تو شمالی کوریا اس کا دفاع کرے گا کیونکہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان جو ایک دفاعی معاہدہ ہے ابھی چند گھنٹے پہلے اس کے اندر توسیع کر دی گئی ہے یہ معاہدہ ایسی نوعیت کا ہے کہ اگر شمالی کوریا کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو روس بغیر کسی ذابطے کے بغیر کسی سوچ کے شمالی کوریا کا دفاع کرے گا چاہے وہ زمینی لحاظ سے ہو فضائی لحاظ سے ہو ہتھیاروں کے لحاظ سے ہو وہ دفاع کرے گا بلکل اسی طرح اگر روس کے اوپر کوئی قوت حملہ آور ہوتی ہے تو شمالی کوریا انہی ذابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے روس کی مدد کرے گا دنیا اس خطرے کو بھام چکی ہے اور یہ سمجھ چکی ہے کہ فوری طور پر ان تنازات کا اور ان جنگوں کا حل نکلنا ہوگا اگر ایسا نہ کیا تو پھر ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھے گی جس میں مقدر بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ